اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج ہے ستائیس سپٹیمبر دو ہزار چوبیس گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص اجتوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ایک اور وضاحتی اور ساتھی اپنے نظر سانی کی درخواست کے بھی ایڈیشن ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ ایسی اوبزرویشنز آئی ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو شاید وہ نہ مل سکے جس کی تمنا لے کر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل سات روز اجلاس کیے ان اجلاسوں کے اندر الیکشن کمیشن بیٹھ کر یہ سوچتا رہا کہ مخصوص اجتوں کے فیصلے پر عمل درامت کیسے نہ کریں کیسے وہ بچے عدالت کے اس جو توہین عدالت کا ڈر ہے یا مسکنڈکٹ کا ڈر ہے اس سے کیسے وہ جو ان کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے اس کو روکا جائے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ گراؤنڈ کریٹ کر کے دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اس دن ایک ٹریبینلز کے مقدمے میں یہ ریمارکس آئے کہ الیکشن کمیشن آلہ آئینی بوڈی ہے اور الیکشن کمیشن کو کوئی بھی دوسرا ادارہ ترسیق کا نشانہ نہیں بنا سکتا اور الیکشن کمیشن کا احترام سب کو ملہوزے خاطر رکھنا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جلد حمد پکڑی گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے درخواست جمع کرائی جس کا مطلب کچھ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے بارہ جولائی دوہزار چوبیس کا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسی ارہکین قومی اسیمبلی جو ہیں اب انہوں نے کیونکہ اپنی ڈیکلیریشنز بھی جمع کرا دیئے پارٹی کے ساتھ وابستگی کے سرٹیفیکیٹ بھی پارٹی نے بھی پارٹی وابستگی کے سرٹیفیکیٹس کو سٹیمٹ کر دیا تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چودہ سپٹیمبر کو دی گئی وضاحت میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ مخصوص نشستے انہوں نے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو دینی ہے اور اس سے مطالق نوٹیفیکیشن انہوں نے اپنی جو افیچل ویب سائٹ ہے اس پر آویزہ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے بعد سوچتا رہا چودہ سپٹیمبر کے بعد وہ بیٹھے اجلاس کیا انہوں نے غالباً سولہ سپٹیمبر سے اور اس جو آج جمعہ ہے اور پرسو تک بھی الیکشن کمیشن یعنی بدھ تک اجلاس کرتا رہا اور بدھ کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ تیہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک اور وضاحت کی درخواستائر کریں گے سپریم کورٹ میں جنہوں نے وضاحت کی درخواستائر کی ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی بھی کیجئے وہ درست نہیں ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ رول نائنٹی فور پہ ہے اور یہ وہ رول نائنٹی فور ہے جو ہم نے اپنی ایف سی آر کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس جو رول نائنٹی فور ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس ایک رول نائنٹی فور جس کو بارہ جولائی دو ہزار چوبیس کے فیصلے کے اندر کلدم قرار دیا گیا ہے تفصیلی فیصلے کے اندر اس ایک رول کی ہی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتقابی نشان لیا اس کے بعد ان کو جب انتقابات میں جانا تھا تو ان کو سیاسی جماعت ڈیکلیئر نہیں کیا بعد میں اسی رول نائنٹی فور کو بنیاد بنا کر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے پی ٹی آئی کو مخصوص نجستے بھی نہیں دیا سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نجستے نہیں دی اب جب ان سے رول نائنٹی فور لے لیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے تمام طرح وہ فیصلے بے اثر ہو گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں یعنی الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا رول نائنٹی فور عدالت نے ایسے وقت پر متصادم قرار دے دیا جب ان کے سامنے اس کو نہ چیلنج کیا گیا نہ ہی اٹریڈی جنرلی ادیگر جو وقلا تھے انہوں نے اس رول نائنٹی فور کے خلاف دلائل دیے جبکہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نجستوں سے متعلق اپنا پورا کیس اس رول نائنٹی فور ہی کی بنیاد پر گزارا اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے فیصلے کو اس حد تک تو واپس لیں اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دیا اور اس الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ مخمصہ بن گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرے یا پھر پارلیمنٹ کے بنائے گئے ایکٹ کے اوپر عمل کرے اور ساتھ ہی وہ سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق کے خط کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے بتایا کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا لیا ہے تو اس پارلیمنٹ کے قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ہمیں جو مقصود نشستیں ہیں وہ باقی جماعتوں کو دے دیں اب یہ تمام طرح سناریو ہے جس میں الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آیا اور سپریم کورٹ کا ممکنہ جواب وہی ہوگا جو پہلے کی وضاحت میں تھا جو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر ضروری وضاحتیں لے کر آ رہا ہے آج سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت ہوئی جو کہ الیکشن میٹر ہے اور اس الیکشن میٹر کے اندر سب یہی کہہ رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ اپنا جو 21 اگست کا پیسہ ہے اس کو ریورس کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے این اے 97 تاندی حوالہ کا کیس تھا اس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مقتر افغان سماعت کے لیے بیٹھے پیر کو بھی یہ مقدمہ لگا تھا اور چیف جسٹس قادی فریسہ نے کہا تھا کہ یہ دو رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تو دو رکنی بینچ ہی سنیں تو آج دو رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا وکیل تبدیل ہو چکے تھے شہزاد شوکت تھے پہلے حسن رضا پاشا تھے آج جب شہزاد شوکت نے آ کر بتایا کہ ان کے پاس پہلے جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی وہ نہیں تھی جو الیکشن میں آپ کو صرف سمپلی بتا دیتی ہوں انتخابات ہوتے ہیں انتخابات کے اگلے دن جب تک حتمی نتائج ریٹرننگ افسر مرتب دیتا ہے اس سے پہلے تک فری قین ایک دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کرتے ہیں اور اس کے بعد ریزرڈ کی حتمی تیاری ہوتی ہے یعنی فارم پورٹی سیون منایا جاتا ہے تو یہ جو مقدمہ تھا علی گوہر بلوچ اور جو اسداللہ بلوچ ہے ان کے ماں بین اس مقدمے میں مسئلہ یہ تھا کہ جو مسئلنگ نون کے امیدوار ہیں علی گوہر بلوچ وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش کی جانے والی دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں دے سکے تھے تو جب اکیس کو سمات ہوئی اکیس اگست کو تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید جیسے چیف جسرس قادی فریسہ نے تمام طرح نشستے مسئلنگ نون کی جھولی میں پہلے تین ڈالی ہے اسی طرح یہ بھی دے دیا جائے گا کیونکہ فیکٹ سیم تھے مقدمے کے دوران ٹویسٹ تب آیا جب مسئلنگ نون کے امیدوار کے وکیل حسن رضا پاشا وہ سیرٹیفائیڈ کوپی جو کہ دوبارہ گنتی کے لیے ریٹرننگ افسر کے سامنے جمع کرانی ہوتی ہے وہ نہیں دے سکے اور الیکشن کمیشن نے بھی اس موقف کی تائد کی کہ ریٹرننگ افسر کے مطابق ان کے سامنے یہ دوبارہ گنتی کی درخواست جمع نہیں کرائے گئی اس کے بعد ہوا کیا کہ اکیس کو فیصلہ ہاتا ہے چوبیس کو دوبارہ نظر سانی درخواست دائر ہوتی ہے اور نظر سانی درخواست کے اندر ایک نئے وکیل کا بھی اضافہ کیا جاتا اور یہ وکیل ہے شہزاد شوکر جو کہ اس وقت جو سپریم کورٹ بار اسیوسییشن ہے اس کے صدر ہے شہزاد شوکر صاحب آ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر سے انہوں نے اکیس کے فیصلے کے بعد سرٹیفائیڈ کاپی کی درخواست کی اور ریٹرننگ افسر نے ان کو ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی سرٹیفائیڈ کاپی دے دی ہے لہٰذا جب اب وہ درخواست سامنے ہے تو جو گراؤنڈ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے لیا تھا کہ سرٹیفائیڈ کاپی جمع ہی نہیں کرائے گی دوبارہ گلتی گی تو اس لیے آپ اس نشست کے اہل نہیں ہیں اور پی ٹی آئی کے صدر اللہ بلوچی کامیاب قرار پائیں گے اس فیصلے کو واپس لیا جائے آج جب انہوں نے نئے نئے ڈاکومنٹس دیئے تو جسے نئی مختصر افغان نہیں ہے جو پوری ٹائم لائن میں نے آپ کے سامنے گنی ہے یہ پڑھی اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج آپ کو ریلیو دیتے ہیں تو ایک تاثر یہ جائے گا کہ آپ نے ریٹرننگ افسر کو بھیلا پسلا کی یا اس کو نواز کے سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کی ہے سیکنڈ یہ تاثر جائے گا کہ ہم آج آپ کے کہنے پر آپ کو ریلیو دے رہے ہیں اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم جملہ جسے نئی مختصر افغان نے کہا جو کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے تناظر میں دیکھنا بھی اہم ہے انہوں نے کہا کہ نظر سانی کا سکوپ بہت محدود ہوتا ہے اور نظر سانی کے درخواستوں کے اندر آپ نئے دستاویزات جمع نہیں کرا سکتے اب الیکشن کمیشن جو گزشتہ روز مخصوص نشستوں کے معاملے پر یہاں سپریم کورٹ میں آیا ہے اس الیکشن کمیشن کو بھی کوئی یہ بتائے کہ آپ الیکشن ایکٹ کی نئی جو تبدیلی ہے وہ لاکر نہیں دے سکتے سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو فیصلہ دے دیا تیرہ جولائی کو کوئی قانون مارز وجود میں نہیں تھا انفیکٹ اگست کی نو تاریخ تک ایک مہینہ پورا بنتا ہے تین دن کم ہے ایک مہینے سے اس ایک مہینے کے اندر کوئی الیکشن ایکٹ نہیں تھا تو تب الیکشن کمیشن نے کیوں اس فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کیا یہ سوال اٹھے گا سپریم کورٹ کے ججز آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں وہ یہ بھی قرار دے چکے ہیں جو چودہ سپتمبر کو جاری ہونے والی وضاحت تھی کہ جو فیصلہ آلریڈی ہو گیا اور جو پاکستان تحریک انصاف والا پورا معاملہ ہو گیا یہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو وقت دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے جو سارے آزاد کینڈیٹس تھے انہوں نے جا کر وہاں پر اپنی پارٹی وابستگی کی سرٹیفیکیٹ جمع کرائے پی ٹی آئی نے کنفرم کر دی الیکشن کمیشن نے ٹھئرٹی نائن کو پی ٹی آئی کا قرار بھی دے دیا اور یہ سب کچھ ہوا جولائی ہی کے مہینے میں اور آگست کے تین تاریخ کو سپریم کورٹ کے یہ دو ججز جو آج بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں جو تاندیا والا والا مقدمہ ہے اس کے اندر یعنی جسٹ نئی مقتر افغان اور جسٹ امین الدین خان کے دوبارہ سے گنتی کا معاملہ کیونکہ آپ نے درخواست نہیں دی تھی اور انہوں نے آج مسلم لیگ نون کے امیدوار کی نظر ثانی بھی خارج کر دی انہی دونوں ججز نے تین آگست کو اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ترغیب دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ بھلے آپ فیصلے پر عمل درامت نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون کے مطابق قانونن ٹھیک فیصلہ نہیں ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سمیت حکومت کو بھی یہ بیانیاں ملا ہم نے دیکھا پریس کانفرنسز کے دور چلے اور اس کے بعد حکومت ایک نیا قانون لے کر آگئی پرائیویٹ میمبر بل کو اپنا لیا اور اس قانون کے مطابق جو مخصوص حشستے ملنے سے مطالق تمام تر حقائق تھے ان کو پی ٹی آئی سپیسیفک کر کے بدل دیا گیا قانون ہی تبدیل کر دیا گیا اور اب الیکشن کمیشن اس ایک ماہ بعد بنے گئے قانون پر آ کر یہ پوچھ رہے کہ بتائیے ہم فیصلے پر عمل درامت کیسے کریں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کی بھی ہم نفی نہیں کر سکتے اور فیصلے کی بھی نہیں کر سکتے ساتھ ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنی یہ جو ہے وہ ایک پیش کر رہا ہے وضاحت اور اس وضاحت کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نا کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے جو درخواست رکھی تھی اس درخواست جو ہم نے آپ کا جو ہمارا فیصلہ تھا اس کے وضاحت کے بعد بھی ہم نے اس سے پہلی ہم اس پر عمل درامت متعدد حصے پر کر چکے تھے تو جب ہم آپ کے فیصلے پر عمل درامت کر چکے تو الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ تاثر نہ لیا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے اس پوری صورتحال کے اندر جو ایک بات بلکل کلیر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مشکل میں کھڑا ہے سپریم کورٹ کے یہ آٹھ ججز اپنے فیصلے سے پیچھے رکھنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ تفصیلی وجوہات کے اندر وہ تمام چیزیں کافی تفصیل سے بتا چکے ہیں جو شاید الیکشن کمیشن کل کی وضاحت میں بھی مانگ رہا ہے اور مقصود تشریفتوں کے معاملے پر اب جو آئینی تنمیم کا معاملہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ لنکٹ ہے وہ اس طرح سے کہ آئینی تنمیم اگر یہ مقصود تشریفتے باقی جماعتوں کو مل جاتی تو جو حکومت ہے اس کے نمبر پورے ہو جاتے دوسری طرف تریسٹے ہے جو کمیٹی کا معاملہ ہے جو ججز کی آپس کی تقرار ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کچھ دیر میں لیکن وہ جو پورا قصہ ہے اس طرح سے ٹے والا وہ بھی ہمیں مستقبل قریب میں پورا ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے نظر نہیں آرہا ایسی صورت میں واحد امید جو پلان بھی آئینی تنمیم کا وہ یہ مقصود نشستے تھیں اور الیکشن کمیشن جب اتنی ریلیکٹنٹسی شو کر رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے وہ عمل درامت کرنے میں بھی ان کو مسئلہ ہے وہ بھی ان کو آرڈرز ہے کہ آپ نے نہیں کرنا اور نہ کرنے کی صورت میں بھی وہ پھج رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر آئینی تنمیم کا راستہ رکھ رہا ہے اور ہماری کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ آئینی تنمیم نہ ہی پیش کی جائے گی اور نہ ہی ہوگی لیکن بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے آئینی تنمیم کی ایک اور کوشش ہو سکتی ہے لیکن میرے اطلاعات کچھ مختلف ہیں کہ آئینی تنمیم اگر پیش بھی کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے اول دو وہ سب کچھ بہت متناسے ہو گیا تو اب ہو نہیں سکی تھی ہو سکے گی کیونکہ مولانا نے بھی اپنا سٹانس کلیئر کر دیا دوسری جانب جو آپشنز پلان بی پلان سی پورا گیم پلان تھا وہ بھی اب خراب ہوتا نظر آ رہے چپ جسٹ کازی فجیزہ نے ہر صورت اپنی کمیٹی کی ساخ تبدیل کر کے حکومت کے ساتھ مل کر جو ان کے خد سے باقاعدہ ثابت ہو گیا کہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہو کر انہوں نے کمیٹی تبدیل کروائی کیونکہ انہیں جسٹ مونیب اختف سے مسائز تھے تو ایسی صورتحال میں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کا جو دوسری طرف کا اپوزیشن کا پلان ہے وہ کامیاب نظر آ رہا ہے اور یہ پلان اس لیے ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ نہ سینٹ میں نمبر پورے ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی میں نمبر پورے ہے ہاں اگر آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے بعد کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو وہ بلکل ممکن ہوگی لیکن قانونی طور پر اب کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے آج آنے والی آپزرویشن بھی اس بات پر مہت سبت کری ہے کہ نظر ثانی کے اندر نئی دستاویز جمع نہیں ہو سکتی تو الیکشن ایکٹ بھی جمع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی الیکشن ایکٹ کے جو اثرات ہیں ان کو بنیاد بنا کر کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی تھا مجھے چاہز دیجئے اللہ حافظ